بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھتے ہیں اجازم ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائق آپ نے ہزاروں طرح کے کباب بنائے ہوں گے کھائے ہوں گے لیکن جو خوبصورتی جو ٹیسٹ جو کرسپ جو خوشبوئیں آج میں آپ کے لئے لے کے ہیں ہوں میں گرنٹی دیتا ہوں آج سے پہلے آپ نے انٹرنٹ یا کہیں پہ بھی اس لیول کے کباب نہیں دیکھیں گے یہ جتنے جوسی جتنے خوبصورت اور جتنے خوشبودار ہیں اس سے زیادہ یہ مزے دار ہے بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پہ مرنیشن سب سے پہلے تیار کریں گے دہیں لیں گے ہم ایک پیالی اچھے سے پھینٹ کے یوز کیا کریں ہمیشہ اگلی چیز ہمارے پاس ہے بسم اللہ الرحمن 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 سرکا 1 ٹیبل سپون سرکا جائے گا اور جو چلی سوس ہے وہ آپ نے دو ٹیبل سپون ایڈ کرنے ہیں اب نیکس جو چیز ہوتی ہے مرنیشن کے لیے بہت اہم وہ ہوتی ہے ادھک لیسن کا پیسٹ اس ریسپی میں آپ نے فریش ادھک لیسن کوٹ کر ہی یوز کرنا ہے تو یہ لیں جی ہم نے یہاں پہ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ادھک لیسن کا پیسٹ کوٹ لیا تھا اور فریش اور پڑے ہوئے میں زمینہ سمان کا خوشبو کا فرق ہوتا ہے یہ آپ بہت اچھے جانتے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب اگلی چیز جو اس کے اندر جائے گی وہ ہے یہاں پہ نمک یاد رکھی گا نمک آپ نے کم ڈالنا ہے تو 1 ٹی سپون تھوڑا سا اس سے کم ہی ہم نے نمک use کیا ہے کیونکہ سوسز کے اندر کافی زیادہ نمک تھا ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے balance کرنا ہوتا ہے 1 ٹی سپون ہی اس میں ہم لال میرچ ایڈ کر دیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس زیرا 1 ٹی سپون جائے گا اس کے اندر اور اس میں خوش دھنیا پاؤڈر آپ نے نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون حلدی ٹھیک ہے اب اتنے ہی مسالے جائیں گے اور کچھ بھی ہم ایڈ نہیں کریں گے اچھی سے اچھی طرح سے آپ نے اس سارے بیٹر کو کر دینا ہے مکس یہ آپ کی بلکل پرفیکٹ جوسی اور شاندار فلیور والی میری نیشن تیار ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر بہت ساری ٹائپ کی آپ چکن ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو بیس چکن میں نے یوز کیا ہے اس کے لیے وہ ہے ہمارے پاس یہ درم سٹکس ٹھیک ہے یاد رکھیں گا درم سٹکس جو ہوتی ہیں ان کا جو میٹ ہوتا ہے اس کا فلیور اور ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اویلی ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں اس کمپیر ٹو جو بون لیس چکن یوز کیا جاتا ہے جو چیسٹ وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دس سے بڑا درم سٹکس تھی جن کو ہم نے میڈنیٹ کر کے رکھ دینا ہے اگر آپ اس کو ایک گھنڈے کا سٹے دے دیں تو ویڈی گوٹ اگر نہ بھی دیں تو ڈزن میٹر ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے خوبصورا سا بڑا سا ایک ہم پہن لیں گے اور اس میں اس چکن کو ایڈ کر دیں گے یہ ریسپی میں بہت طرح کے چکن سے بنا چکا ہوں لیکن یقین کریں جو ٹیسٹ لیک پیس اس سے نکلتا ہے کسی سے نہیں نکلا یہاں پہ ہم اس میں ایک سے ڈیر کا پانی کا ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ پکانا ہے سٹیم کرنا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا سیدھا کر لیتے ہیں اب یہاں پہ سٹارٹ پہ آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے اس کے بعد فلیم کو آپ نے لو کر دینا ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہ اینڈ پہ جو فائنل لکھ تھی میں نے بہت سے تریقیہ سمائے ہیں ٹھیک ہے اور جو بیسٹ لگا وہ میں آپ کے لیے لے کے مطلب کہ اس ریسپی کے پیچھے بہت میری مہنت ہے تو اینڈ کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو یہ لیتی ہائی فلیم پہ ایک دفعہ میں نے اس کو بڑھا دیا اب میں اس کو لہ سے فلیم کے اوپر پکاؤں گا تقریبا پندرہ منٹ اور اس کے بعد یہ کچھ اس طرح ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ بلکل مکھن کی طرح یہاں پہ آپ کو گوشت ملے گا یاد رکھیں کہ میں نے اس کے اندر آئیل کچھ بھی ایڈ نہیں کیا یہ جو ڈرم سٹکس یہ بہت شاندر جوسیز جس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اسی کے اندر رکھ دیں گے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹھنڈا ہونے دینا اب یہاں پہ بیسیکلی یہ ریسپی یہاں پہ بھی کمپلیٹ ہے یہ بہت تیسٹی ہے بہت سوفٹ ہے اور بہت ہیلدی بھی آپ ان کو یہی پہ کھا سکتے ہیں لیکن ہم سپیشل بنائے لگ چلیں بسم اللہ بہت یہ ہم کیا کریں گے ہمیں شاہیے میٹ کا پارٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گا بہت ہی سانی سے ایک لیک بس کو پکڑ کے آپ اس کو میٹ ہے وہ سیپریٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں کتنا مکھن کی طرح سو مچ یہ ایک ریسپی اسی طرح میں لگ تھی تو لاکھ لوگوں نے پسند کیا اس کا بہت شکریہ اس میں کیا کیا تھا اس ہم نے سناکس کے طور پر اس ہم نے آلو مکس کر لگا رہے تھے وہ اچھی ریسپی ہے وہ بھی دیکھ گا تو یہ ہم تھوڑا سا سپیشل کی کوٹنگ کرنے والا مطلب کہ اس کی خوبصورتی میں نہیں چھپانی اس کباب کی اس لئے میں اس کو میش کر لوں گا اگر آپ ایسا کر لیں تو کوٹ کے بھی ایسا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز بہت اہم ہے کیونکہ کباب کے اندر خوبصورتی بہت میٹر کرتی ہے یہ اس کے جو سپائس تھے یہ بھی اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں اس کا خوشبو ہوتی ہے وہ چاہیے اب یہ پر بہن 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 کیسے کرنی ہے تو کباب کھل جائے گا ٹوٹ جائے گا تو جناب اس ہم اندے کو مکس کریں گے ایک تو طریقہ یہ تھا ہم اس کا کباب بنا لیتے پھر اندے میں شاندر کم کرے گا یہ پہ کباب بن لیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ بنا لیں اور یہ دیکھیں آپ اس کے اندر کی خوبصورتی کتنی زیادہ ہے جو ہم نے خراب نہیں کی ٹھیک ہے یہ کباب بن چکے ہیں اس کو آپ یہ چاہے تو فریز کر سکتے ہیں دو سے تین ماہ فریز کے اندر کچھ نہیں ہوتا جب آپ نے اس کر لیں دیکھئے کتنی خوبصورتی نکل گیا خوبصورتی پین لیں اور اس کے اندر ہم لیں کے آئیل اور یہ پہ جیسا کہ آپ کو پتا کو اچھے سے کر لیں انڈا جو overdone ہو جائے گا اور آپ نے خاص خیال رکھ رکھ جب آپ نے مہیند کی ہو تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے کباب جل جائیں یا وہ بڑے لگیں ٹھیک ہے دونوں سائیڈ سائیڈ کر لیا جب میں اس کو تو آپ نے سین نہیں کر رہنا ٹھیک ہے توڑنے والا سین بیس اچھا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشا اللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمت نیمت اور بڑھ دیں اس کو ایک دفعہ توڑتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم توڑیں گے آپ کے موہ سے نکلے گا سبحان اللہ میرے اللہ کی شان یہ جوسی ہے یہ خوشبودار ہے اس میں ہم نے بہت سوسیز کی ہیں اور اس کے اندر یہ آپ کو موٹے ریشے نظر آ رہے ہیں چکن کے یہ بہت زیادہ oily ہے اپنا ان کا oil ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی کون سٹار چید نہیں کیا کوئی میدہ لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ریسپی کا نام لکھنا ہوتا ہے جیسے پلاو ہے پلاو ریسپی اجاز یا آپ چاہیے سیخ کباب اجاز کوئی بھی ریسپی چاہیے ہمارے چینل پر تقریبا تیرہ سو سے پندرہ سو ریسپی ہے آپ نے ریسپی کا نام لکھنا ہے اور اس کے ساتھ میرا نام لکھنا ہے آئی جی ای 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 انشاءاللہ آپ ریسپی ملے گی اور اگر ان کیس نہیں ملتی تو کمر باکس میں ہم سے کہیں انشاءاللہ آپ کے ریسپی بنائیں گے دعا ہم یہ دیکھیں اللہ حافظ